اور چین نے امریکہ کو کابل ائرپورٹ پر پیش آنے والے افسوسناک واقعات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے پریس بریفنگ میں کہا کہ اس نے ایراک اور شام کے بعد افغانستان میں بھی تباہی مچا کر رکھ دی ہے چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ نے 20 سال قبل افغانستان میں دہشتگردی کے خلاف جنگ آئران کیا تھا لیکن اس دوران ملک میں دہشتگرد تنظیموں میں بے انتہائی زافہ ہوا ہے امریکہ کی فوج جہاں جاتی ہے چاہے وہ ایراک ہو شام یا افغانستان وہ اپنے پیچھے بدامنی تفریق اور تباہ شدہ گھر چھوڑ جاتی ہے امریکہ کی طاقت تعمیر نہیں بلکہ تباہی ہے